اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میرا نام محمد عاصف ہے اور اس ویڈیو لیکچر سیریز میں جو ہم کورس پڑھیں گے اس کورس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹریلیم سٹوڈنٹس یہ ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا سیکنڈ ویک اور لیکچر نمبر پرسٹ ہے سٹوڈنٹس پریبیس ویک میں ہم نے کچھ ٹاپکس کور کیے تھے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ہمارا ویکلی پلین کیا ہوگا اطلب ہر ویک ہم کتنا کورس کور کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ریفرنس مٹیریل ہم کونسا یوز کریں گے آرٹیفیشل انٹریلیجنس کے لیے اس کے بعد پھر ہم نے آرٹیفیشل انٹریلیجنس کی ڈیفنیشن پڑی آرٹیفیشل کیا ہے انٹریلیجنس کیا ہے دونوں کو ملا کر پڑا آرٹیفیشل انٹریلیجنس کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ اے آئی کا ڈرین کیا ہے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا جو ڈرین ہے وہ کیا ہے اس کے ہم نے کافی ساری ایجیمپل اور ڈسکس کیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ اس کے کچھ آرٹیفیشل انٹریلیجنس کے ڈیفنیشن آپ کو بتائے اس کے بعد ہم نے ایکسپرٹ سسٹم کی بات کی کہ ایکسپرٹ سسٹم کیا ہوتے ہیں اور اس کے ایکسیمپل کی بات کی کہ ایکسپرٹ سسٹم کے ایکسیمپل کون کون سے ہیں اور ایڈ ڈا اینڈ ہم نے کمپیر کیا یومن ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ سسٹم کی بات کی آج جو ہم ٹاپکس پڑھنے والے ہیں اس میں سے نمبر ون ہم وہ لینگویج جو ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کورس کے اندر پڑھیں گے اور وہ لینگویج ہے لسٹ لینگویج اس کی انٹرڈکشن کریں گے اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے اور اس کے لیے جو آئی ڈی ای یوز ہوگا وہ اس کی اوپر بات کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لسٹ بیسکس جو ہیں وہ پڑھ لیں جس میں ایٹمز آ جاتے ہیں لسٹ آ جاتے ہیں سٹرنگز آ جاتے ہیں اور کمنٹز کیسے یوز ہوتے ہیں یہاں پر لسٹ پروگرامنگ لینگویج میں جو سٹرنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو لسٹ ہمارے پاس ایک لینگویج ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر یوز ہوتی ہے ایک دوسری لینگویج ہے وہ بھی یوز ہوتی ہے جیسے ہم لوگ پروگرامنگ کہتے ہیں لیکن ہم یہاں پر لسٹ لینگویج پڑھیں گے لسٹ کا جو ایک کرو نیم ہے وہ ہے لسٹ پروسیسنگ لینگویج یہ سب سے پرانی لینگویج ہے فوٹران کے بعد اور اس کو جان مکارٹی نے انوینٹ کیا تھا 1958 میں جب وہ ایمائیٹی میں کام کر رہے تھے سٹوڈنٹس لسپ لینگویج سے پہلے ملک سٹارٹ کرنے سے پہلے یا سیکھنے سے پہلے آپ لوگ کو پروگرامنگ کے بیسکس آنے چاہیے مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے اور کسی بھی لینگویج کے جو سائنٹکس ہے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ہم پرنٹ کیسے کرتے ہیں ہم ریڈ کیسے کرتے ہیں ہم ڈیکلیئر کیسے کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ فنکشنز کیا ہوتے ہیں لوپس کیا ہوتے ہیں تو یہ سارے ٹیکنیکس آپ کو پتا ہونا چاہیے ہیں سٹوڈنٹس لسپ جو ہے وہ نائنٹین نائنٹیز تک یا آپ کہہ سکتے ہیں نائنٹین ایٹیز سے نائنٹین نائنٹیز تک امرج ہوئی کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لسپ یوز ہو رہے تھے ہر سائنٹس اپنا اپنا لسپ یا اپنا اپنا انٹرپیٹر پر کام کر رہے تھے اس میں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ ہر سائنٹس اس کا پروگرام دوسرے لسپ میں رن نہیں ہوتا تھا یا ایبلویٹ ہوتا ہی نہیں تھا تو آخر میں ان لوگوں نے نائنٹین ایٹیز سے نائنٹیز میں ان لوگوں نے ایک کمبائن لسپ کا انٹرپیٹر بنایا اور اس پہ ساری راضی ہو گئے تو اس کے بعد ہوا یہ کہ سارے جتنے بھی آپ جتنے بھی پروگرامرز یا سائنٹس کام کر رہے تھے ان سب کے پروگرام ہر ایک کے انٹرپیٹر کے اوپر ایبلویٹ ہو رہے تھے اس سے وہ ساری آسانیہ پیدا ہو گئی بجائے الگ الگ انٹرپیٹر کے اور الگ الگ سائنٹس کے مسئلہ ہمارے پاس تھے میک لسپ زیٹا لسپ نیل نیو ایمپلیمنٹیشن لسپ اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس ہر ایک ارگانائزیشن سمجھ لیں گروپ آف پروگرامر سمجھ لیں وہ اپنے الگ الگ کام کر رہے تھے بعد میں ان لوگوں نے نائنٹین ایٹیز میں اس کو کمبائن لسپ کا نام دیا مطلب کامن لسپ اوریجنیٹو جسے آج کل ہم کامن لسپ کہتا ہوں نیکس ٹوڈنٹس اس میں اپلیکیشن اس کے کیا ہیں تو یہ بہت حیرانی کی بات ہوگی آپ لوگ کے لیے کہ اس میں بہت سارے سکسسپل اپلیکیشن بنے ہیں ابھی تک مثلا ایمیکس جو کہ یونیکس کا ٹیکس ایڈیٹر ہے جو اس کو پروگرامر سائنٹسٹ وغیرہ اس کو یوز کرتے ہیں اور وہ فریقونٹی یوز کرتے ہیں آٹوکیٹ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے جو کہ یوز فار ڈیزائننگ ڈرافٹنگ ہے آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آٹوکیٹ اگور انگریبر جو ہے وہ بھی اسی میں ڈیولپ ہوا ہے لسٹ کے اندر جو کہ یوز ہوتا ہے موسیق نوٹوشن پروگرام ہے جو کہ یوز ہوتا ہے کمپوزنگ ان آرینجنگ میوزک آپ اس کو ذرا گوگل کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کافی یوز ہوتا ہے اگور انگریبر یاہو سٹور کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے جس میں جتنے بھی سمال بیزنس ہوتے ہیں وہ ون سٹاپ شاپ کرتے ہیں اور اپنے بیزنس کو گرو کرنے کے لیے آپ اون لائن بیزنس کرتے ہیں یاہو والوں کے ساتھ یہ بھی لسپ پروگرامنگ کے اندر ڈیولپ ہوئے ہیں سٹوڈنٹس اب لسپ کے لیے جو آئی ڈی ای ڈی یوز کریں گے ہم اس کو کامن لسپ کراف بھی کہتے ہیں یا ہم اس کو لسپ اگزیگیوٹر بھی کہتے ہیں جس میں ہم اپنا سورس کوڈ لکھیں گے جو ہیومن ریڈیبل ہوگا ہم اس کو پروگرام کہیں گے اور اس کو اگزیگیوٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مشین لینگوز میں کنورٹ کریں گے جیسے کسی بھی پروگرامر کمپیوٹر پروگرام کو ہم کرتے ہیں سورس کوڈ کو مشین میں کنورٹ کرتے ہیں آپ کو کامن لسپ جو چاہیے وینڈوز کے لیے اس کے دو لنکس آویلیبل ہیں یہاں پر نمبر ون یہ اور نمبر ٹو آپ دونوں میں سے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ اس میں ہم انشاءاللہ اپنی لسپ پروگرامنگ کریں گے میں نے دونوں انسٹالل کی ہیں آپ لوگ بھی کوشش کر لیں سپیشلی یہ والا یہ کافی فرینڈلی ہے جب آپ فرسٹ ون کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کے اگزیگیوٹیبل فائل پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک وینڈو آ جائے گی وہ اس طرح کی ہوگی اور اس میں جس آپ نے نیکس نیکس کرنا ہے اور آپ ویڈن سیکنڈ وہ انسٹال ہونے کے بعد وہ آپ کے دسٹالپ پہ ایک شارٹ کٹ بن جائے گا سٹوڈنٹز اب آتے ہیں لسپ کے بیسکس کے اوپر لسپ جو ہے اس کے اندر جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں ہم اس کو سیمبولک ایکسپریشن بولتے ہیں ان شارٹ فارم ہم اس کو بولتے ہیں ایس ایکسپریشن چتنے بھی ایکسپریشنز ہوتے ہیں فار ایکزمپل ایکس پلس وائی تو یہ ایک ماتمیتک ایکسپریشن ہے تو ہم اس کو یہاں پر سیمبولک ایکسپریشن کہیں گے یا ایس ایکسپریشن تو جو آپ بک یوز کر رہے ہیں جو میں نے ریکمنڈ کیا تھا اس میں آپ کو نظر آئے گا ایس ایکسپریشنز ایس مینس سیمبولک تو جتنے بھی میتیمیتکل یا جتنے بھی ایکسپریشنز ہوں گے ہم اس کو یہاں پر سیمبولک ایکسپریشن کہیں گے ایس ایکسپریشنdock administ aspirant are composed of 3 valid objects نمبر 1 ایٹم یہ لیسٹ جو لینگویج ہے یہ ان تین یا سپیشلی ان دو آبجیکس سے بنی ہے جسے ہم لوگ ایٹمز کہتے ہیں اور لیسٹ کہتے ہیں مسالاً اے بی سی یہ ہمارے پاس 12 اور 456.9 یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایکس ون یا this is a long ایٹم تو یہ ہمارے پاس سارے جو ہیں وہ ایکسیمپلز ہیں ایٹم کے اس میں لسٹ کے نہیں ہیں لیکن یہ سارے ایٹم کے ایکسیمپلز ہیں لسٹ پروگرام رن ایدر آن اینٹرپیٹر یہ انٹرپیٹر بھی کام کرتا ہے اور کمپائلر بھی اس کے لیے آج کل بنا ہے تو یہ دونوں پہ کام کر رہا ہے لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں وہ فیلحال ہم انٹرپیٹر پہ کام کر رہے ہیں انٹرپیٹر چیکس دہ سورس کوڈ ان ای ریپیٹیڈ لوپ وچیس آلسو کال دہ ریڈ ایویویٹ پرنٹ لوپ جیسے ہم لوگوں کو ریپل بولتے ہیں ایٹ ریڈ دہ پروگرام کوڈ ایویویٹڈ اینڈ پرنٹ دہ ویلیو ریٹن بائی دہ پروگرام یہ جو بھی ہم ایس ایکسپریشن لکیں گے وہ اس کو ایویویٹ کرے گا نارمالی ہم اس کو کمپائل بولتے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر اور اس کے بعد اگر ہمارا سینٹ ٹھیک ہوا تو اس کا وہ ہمیں ریٹن کرے گا تو لس پروگرام آر میڈ آف تری بیسک بیلڈنگ بلوکس نمبر ون ایٹم لسٹ اینڈ سٹرنگ سب سے پہلے ایٹم کی بات کر لیتے ہیں تو ایٹم ایز ای نمبر آر سٹرنگ آف کنٹیجیس کریکٹر مطلب ایٹ انکلوڈ نمبر اینڈ سپیشل کریکٹر فار اگزمپل نیم یہ ایٹم ہے یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایٹم ہے مطلب ون یا ٹو یا ٹری یا اے یا بی یا سی یا کسی کا بھی نام لیتس اے محمد یہ سارے ایٹم ہیں ہیلو آپ کو نظر آ رہا ہے بلوک مطلب کسی ایڈرس آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آلفابیٹس بھی ہیں سپیشل کریکٹر بھی ہیں نمبر ہے کمبینیشن ہے جیسے ہم نے کہا نا کنٹیجیس کریکٹر جو ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایٹم ہے اگر آپ اس کو چیک کرلیں اے بی سی ون ٹو تری یہ آپ کے پاس آلفابیٹس اور نومیرک نمبر کمبائن ہیں تو یہ بھی ایٹم ہیں آپ کے پاس سب نے کہا کہ نمبر اینڈ سٹرنگ ان دونوں کو یہ الگ الگ یہ ہمارے پاس ایٹمز ہوتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے لسٹ لسٹ is a sequence of items اور ادھر لسٹ انکلوز اے نا پیرنٹس ہمارے پاس جو لسٹ ہوگی اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ پیرنٹس کے اندر بند ہوں گے سمال پیرنٹس جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر لیٹس اے ہم نے کہا a is a item لیکن یہاں پر کیونکہ یہ پیرنٹس کے اندر بند ہے اس وجہ سے ہم اس کو لسٹ کہتے ہیں دیکھیں پیرنٹس کے اندر بند اگر یہ پیرنٹس نہیں ہوتے پھر یہ ایٹم ہوتا لیکن اب ہمارے پاس یہ ایک لسٹ ہے اسے کے نیچے آپ کے پاس given ہے یہ ایک لسٹ ہے کیوں میں اس کو کہہ رہا ہوں لسٹ ہے because it is enclosed with the parentheses اور لسٹ کے اندر جو numbers یا alphabets ہوتے ہیں ہم ان کو elements بولتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور لسٹ ہے جیسے ہم لوگ empty list بولتے ہیں اسی طرح آپ کو یہ example نظر آ رہا ہے ایک list کے اندر بہت سارے اور list اور elements ہیں تو اوہرحال یہ ایک list ہے اس کے بعد آپ کو لوگ یہ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک list ہے اور اس والے کو list بی کہا جاتا ہے list کے اندر اور اس کو item بی کہا جاتا ہے آگے جا کر ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کا کیا مطلب جو اللہ میں بتا رہا ہوں لیکن ابھی کے لئے آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہ list بی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے empty list جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اور اس کو consider کیا جاتا ہے as a item b جیسے باقی پروگرامنگ کے اندر ہمارے پاس comments ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی comments ہم کر سکتے ہیں آپ single line and multi line single line کے لئے ہم لوگ semicolon use کریں گے ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ جو بھی کچھ لکھیں گے وہ execute نہیں ہوگا اور multi line command بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا hash کا operator اور دوسرا ہوتا ہے جو ہم normally use کرتے ہیں اور operator کے لئے جو use ہوتا ہے اور آخر میں again وہی operator and جو hash کا operator ہے یا special character ہم اسے بولتے ہیں اس کے درمیان جو ہم text لکھیں گے وہ execute یا evaluate نہیں ہوگا next ہم بات کریں تو یہ upper and lower case کی کیا کہانی ہے تو کیونکہ ہم لوگ interpreter use کر رہے ہیں اس وجہ سے interpreter جو ہوتے ہیں وہ case insensitive ہوتے ہیں آپ کسی بھی built in جو key words ہوتے ہیں ان کو آپ small یا capital میں لکھ سکتے ہیں so students یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے introduction کروائی list programming کی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے basics کیا ہے لیکن basics کو سیکھنے سے پہلے ہم نے اس کو جانا کہ list کیا language ہے کس نے بنائی کب بنی اس کے applications ہم نے دیکھیں کہ کون کون سے بہت بڑے بڑے application اس میں develop ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے basics کو جانا کہ اس کے basics کیا ہیں اس میں سب سے number one آپ کے آ جاتے ہیں item اور دوسرا list student آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ next class میں ہم اس کی اوپر اور بھی بات کریں گے ابھی تک کے لئے اگر کوئی آپ کا question ہو تو آپ میرے official link mail list پر پوچھ سکتے ہیں جو کہ ہے asif at the rate of northern.edu.pk thank you اللہ حافظ